سب سے پہلے جب آپ جہرے پر بیٹھے جس طرح پر پلچائت کری اُس طرح سارا پلچائت نے ایک بات کہتا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن گراؤنڈ کہہ لیا آدھار کیا ہے ہم نے سارے آدھار اپلند کروائے ویڈیو دی اخباروں کی کٹنگ دی ایوی دیکھ تک دینے کی بات کری چھے افسروں کی ایک کمیٹی بڑھائی گئی جس میں دو ایشتیم تھے تین تسلدار تھے ایک دیڈی اے تھا اور کوئی بھی سمسچہ اگر سرکار کا سمجھ نہیں گیا ہوئے تو سرکار ایک کمیٹی بڑھائی گئے اُس میں تین سمسچہ لینے دو لینے چیار لینے پانچ لینے اُس ہی طرح اِس سمسچہ کو سمجھنے کے لیے اِس بات کو ہم اُچیت تھے یا گردوری کرنے والے پتواری یا قانون کو اُچیت تھے یہ جاز کرنے کے لیے کمیٹی بڑھائی بھائیو ریپورٹ سرکار میں بھیلتی ام ماننا نہ ماننا سرکار کا کام ہے مارتی ڈی سی کل کہنے لگی بلہ جی ہم نے تو ہمارا کام کر دیا آپ کا نقشہ میں دکھا دیا ہم نے اب آپ کو موضہ ملے گا اب کہنے لگے میڈم جی اگر آپ کا تسلی ہے تو لکھ کے دیتے ہو موضہ ملے گا کہنے لگے نہیں لکھ کے تو نہیں دے سکتی پھر سرکار کا کیمرو سا سرکار کا کیمرو سا آپ کی کری ہوئی کمر ریپورٹ میں ایک منٹ میں اٹھا کر کوڑ میں پھینک دے تو کہنے لگے کم چاہ رہی ہے بکاریاں پر ہم نے کاروائی کر دی جو پاک کی ان پر کر دیاں گے جو آپ کا کیس ہے اس کے بارے میں بھی سانو بکتی پورگویچار کیا جائے گا ہم نے کہا میڈم جی بات آپ کی ٹھیک ہے مگر ایک بات بتا دیں یہ تین مانگ مرنی مانگ تمہاری ایک ہی موچہ اگر ہم نے موزہ سے ملتا ہماری ریپورٹ غلط نہیں کرتے تو کیا ہم نے کرمچاری ادھکاریوں پر کاروائی کی ضرور تھی اگر موزہ ملتا ہم نے کرتے ہو کر کے کیا تصیل پر تارہ لگانے کی ضرور تھی جو آپ مقدمہ کرے بیٹھے یہ مانگتا ہوں گلت جوڑی ہوئی ہے موازے کی بات کرو بی سی میڈنگ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا آج کی جو بات ہے میں سیڈیس کھوٹنی کے مطلب سے سرکات سے ایک بات نہ کرنا چاہتا ہوں ایک مہینے سے ایک کسان بیٹھے اور آپ کا مطلب سائن بات کیے جب آپ کرتے ہیں کہ رونگ نہیں ہے آج افسروں کی قمیتی آپ کی ریپورٹ تیار ہے آج سارے نسان جنہ کے افسریں باننے کے لئے تیار ہیں جن کسانوں کو نقشان ہوا ہے مطلب پاسمنٹ کا کام ہے اگر میک میں کا ملتری ریمنم منشتر دوسن چوٹالا سائن کرتے اور ایپ شی آر کا دیلتے تو سنزہ دگنیو گینا پٹجے ان کسانوں کا معاوضہ کتنا پڑتا ہے پاسمنٹ کا کام بینے رہا بھائی جو کام دو دن میں اڑا چاہیے تھا وہ ہویا پتچیس دن میں آج پندرہ منٹ کام کائدر میں ہوگا اس بات کام نظر بیرانی بھائی لیکن وہ ہوگا ضرورت ہے کیونکہ اب سرکار ہمیں انکار نہیں کر سکتی اب سرکار ہمیں ذواب نہیں دے سکتی اب سرکار ہمیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کا نقشان نہیں تھا وہ آپ سر سرکار کے تھے وہ ریکمیندیسل سرکار کی تھی کہ کمیٹی جاز کرے گی کمیٹی پتا لگائے گی آپ کو نقشان تھا نہیں تھا وہ کمیٹی ریپورٹ دے چکی ہے اور ریپورٹ کے اندر اور رکشان لکھا دیا ہے اب یہ سوال ہی نہیں بستا اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو موزا نہیں ملے گا موزا آپ کو سو پرشنٹ ملے گا مگر ملے گا تکار ہے اس بات رہ جانا دوسرے چکالا کتنے دل بہت چارانے کا ہمیں بٹھائے گے رکھتے ہیں کتنے دل ایک بزرگوں کی دیریا کی پرکشا لیتا ہے میں یاد دعا ہوں سب آئی گئے یہ وہے بودھے ہیں یہ وہے بودھرک ہیں جن کے پیر پکڑیا کرتا ساتھ سے تاؤں پاپیوں تو میں میرے سب کو چھاؤں میرا پورا پریوار جہر میں ہے آج یہ سارے گام میں بیٹھے ہیں اور تیرے افسر یہ کہتے ہیں تیرے افسر یہ کہتے ہیں کہ ان کا نقشان ہوا ہے صرف ایک دستک کرتے دنیا لے رہا ہواں میرے دینا چاہاں پھر نیوکہ ملا گاہر دے لے آمینی دینا چاہاں نیترہ نام بھی لینا چاہاں مگر اس بات کا بڑا افسوس ہے جو کمیٹی کی ریپورٹ 24 تاریخنا چاہے تھے وہ ریپورٹ ساتھ تاریخ لگئی اور جو ساتھ تاریخوں سے آپ کو بس سائل ہو جانے سے یہ تھے ایم دیکھو پندرہ منٹ کہہ دینا ماں ہوئی اس کی پندرہ منٹ کا کام رہ رہے ہیں وہاں پندرہ منٹ صرف پندرہ منٹ کل ڈی سی میڈم کہنے لگے ہم نے تو آپ کا کام کر دیا آپ تصحیل کھول دیو ہم نے کہہ دیا میڈم سے تو لکھتے دے دے نہ موزہ پکا ہے تاریخ پورٹ سرکار ماننے ہی ماننے گی جو آپ کے پاس کہیں میسیج ہو تب بھی ویچار کر سکتے ہیں اور نہیں تو منٹری کے دستک ہوئی آپ اچھا ہے ایفچی ایر کے سائلوں آپ اچھا ہے دونوں آدمی موزہ منظور کرتے ادھر نے بتا دیا تارا موزہ منظور ہو لیا ترنا تو ٹھاوانگے نہیں مگر کام نہیں بھی روکانگے کسے کہا پھر ہماری پنجی پہ ہوگی ترنا اس نے اٹھا گا جیسے خاتے میں پیسے جل جائے گے کیونکہ کہہ کے بیٹھے تھے کئی بار سرکاریں کیا کرتے ہیں ریپورٹ آئے کہ یہ منظور کر دیا اور پھر جائن پوچھ گا روئے کے لیے چھائی بھی نیویں دیل تو دیاگ ہو نہیں بھائی ہاں اتنا ضرور ہے ہم وہاں بھی کہے کہے تھے دوبارہ پھر کہتے ہیں موزہ منظور ہو جاتا ہے یہ پتا چل جاتا ہے کس کہتے گی نہیں کہتے موزہ ملے گا یہ پتا چل جاتا ہے کتنے کروڑ پہ موزہ مارا بڑ گیا تو ہم تصیل کو پاچ منٹ بھی بند نہیں کریں گے تاڑا کھول دیا گے مگر دردہ رکھاں گے جب تک خاتیاں نہیں پڑتا کیا پھر بات راضی ہو مدو سرپ بھائی یا نیائے بات بچھر خطر ہاتھ کیوں کی کار کے لوگ پہلا تو ان کے دلے چمچے لگا دیکھو کروڑ کوڑا ڈانگوی اسبر کرنا جانا ہوں جو میرے پھر بڑھتا نہیں تیٹے تیٹے بوڑھ لیا کریں گے کروڑ کوڑ کوڑیا کروڑ بھوڑا آیا گیا بھوڑ فٹبال آلے نہیں بنایا پہلے ریپورٹ ایک پٹواری نے دینی ہو را کریں گے دو اشدیم تین تشل دار ایک ڈی 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 چھے بڑے عدیقاریوں نے دی ریپورٹ کے نقصان تھا اس نے بڑا کروڑ نہیں ہوں عریب کم اس کا کیا خوٹس ہے اس کا یوں خوٹس ہے اسی کمرن بیٹھے دستک کرتے ہیں کتنا ٹیم لاکھ یوں خوٹس ہو اور آج تو میں پراثرہ کروں گا ہی تمہیں جس دن چینلنج دیا تھا چینلنج کا بدلہ کرنے خیتر لائند آئے تھے تو نرم بولنا کا نرم بولنا نہیں اگر لاشتا ہے گا پھر وہے نظر ہماری کدھر سکو کدھر نہ دوے نہ جوکے انتجار کر رہے ہیں کیونکہ ایک آندولن کاری کا کسی سے بیکتی کا کوئی دسمانی نہیں ہوتی آندولن کے اندر ہمارا کوئی بیکتی سے دویس نہیں ہے ہمیں کوئی لیڑا دینا نہیں ہے کون بیکتی کیا کر رہا ہے ہمارا لیڑا دینا ہمارے ملتری سے ہے ہم آپ کو اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ آپ ریمنیو منشٹر ہیں کیونکہ آپ مولتا دلوانے بڑے ملشتر ہیں